اشہد انم حمد الرسول اللہ التحریم نام پہلی ہی آیت کے الفاظ لما توحرموں سے ماخوص ہے یہ بھی اس کے مزامین کا انوان نہیں ہے بلکہ اس نام سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں تحریم کے واقعے کا ذکر آیا ہے زمانہ نزول اس میں تحریم کے جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق احادیث کی روایات میں دو خواتین کا ذکر آیا ہے جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھی ایک حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دوسری حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور خیبر کی فتح بالاتفاق ساٹھ ہجری میں ہوئی ہے دوسری خاتون حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ ہجری میں مصر کے فرما روا مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا تھا اور ان کے بطن سے ذلحج آٹھ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے ان تاریخی واقعات سے یہ بات قریب قریب متعین ہو جاتی ہے کہ اس سورہ کا نزول ساتھ ہجری یا آٹھ ہجری کے دوران میں کسی وقت ہوا ہے موضوع اور مباحث یہ ایک بڑی اہم سورہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے متعلق بعض واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چند مہمات مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ایک یہ کہ حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے حدود مقرر کرنے کے اختیارات قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور عام انسان تو درکنار خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ان کا کوئی حصہ منتقل نہیں کیا گیا ہے نبی بحیثیت نبی اگر کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دے سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اشارہ ہو قطع نظر اس سے کہ وہ اشارہ قرآن مجید میں نازل ہوا ہو یا وحی خفی کے طور پر کیا گیا ہو لیکن بطور خود اللہ کی مباح کی ہوئی کسی چیز کو حرام کر لینے کا مجاز نبی بھی نہیں ہے کجا کہ کوئی اور شخص ہو سکے دوسری یہ کہ انسانی معاشرے میں نبی کا مقام انتہائی نازل مقام ہے ایک معمولی بات بھی جو کسی دوسرے انسان کی زندگی میں پیش آئے تو چندہ اہمیت نہیں رکھتی نبی کی زندگی میں اگر پیش آ جائے تو وہ قانون کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی زندگی پر ایسی کڑی نگرانی رکھی گئی ہے کہ ان کا کوئی ادنا اقدام بھی منشاہ الہی سے ہٹا ہوا نہ ہو ایسا کوئی فیل بھی اگر نبی سے صادر ہوا ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی ہے تاکہ اسلامی قانون اور اس کے اصول اپنی بالکل صحیح صورت میں نہ صرف خدا کی کتاب بلکہ نبی کے عصوہ حسنہ کی صورت میں بھی خدا کے بندوں تک پہنچ جائیں اور ان میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی شامل نہ ہونے پائے جو منشاہ الہی سے مطابقت نہ رکھتی ہو تیسری بات جو مذکورہ بالا نکتے سے خود بخود نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذرا سی بات پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک دیا گیا اور نہ صرف اس کی اصلاح کی گئی بلکہ اسے ریکارڈ پر بھی لے آیا گیا تو یہ چیز قطعی طور پر ہمارے دل میں یہ اتمنان پیدا کر دیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں جو عامال و افوال اور جو احکام و اہدایات بھی ہمیں اب ملتے ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت یا اصلاح ریکارڈ پر موجود نہیں ہے وہ سراسر برحق ہیں اللہ کی مرضی سے پوری مطابقت رکھتے ہیں اور ہم پورے اعتماد کے ساتھ ان سے ہدایت و رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں چوتھی بات جو اس کلام میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس رسول مقدس کی عزت و حرمت کو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے حق میں لازمہ ایمان قرار دیتا ہے اسی کے متعلق اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کی حلال کی ہوئی ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی اور جن ازواج متحرات کو اللہ تعالیٰ خود تمام اہل ایمان کی ماں قرار دیتا ہے اور جن کے احترام کا اس نے خود مسلمانوں کو حکم دیا ہے انہی کو اس نے بعض غلطیوں پر اس سورہ میں شدت سے تمبیح فرمائی ہے پھر نبی پر یہ گرفت اور ازواج متحرات کو یہ تمبیح بھی خفیہ طور پر نہیں کی گئی بلکہ اس کتاب میں درج کر دی گئی جسے تمام امت کو ہمیشہ ہمیشہ تلاوت کرنا ہے ظاہر ہے کہ کتاب اللہ میں اس ذکر کا منشاہ نہ یہ تھا نہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور امہات المومنین کو اہل ایمان کی نگاہوں سے گرا دینا چاہتا تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی یہ صورت پڑھ کر کسی مسلمان کے دل سے ان کا احترام اٹھ نہیں گیا ہے اب قرآن میں یہ ذکر لانے کی مسئلہت اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے بزرگوں کے احترام کی صحیح حدوں سے آشنا کرنا چاہتا ہے نبی نبی ہے خدا نہیں ہے کہ اس سے کوئی لغزش نہ ہو نبی کا احترام اس بنا پر نہیں ہے کہ اس سے لغزش کا صدور ناممکن ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ مرضی الہی کا مکمل نمائندہ ہے اور اس کی ادنا سی لغزش کو بھی اللہ نے اصلاح کیے بغیر نہیں چھوڑا ہے جس سے ہمیں یہ اتمنان نصیب ہو جاتا ہے کہ نبی کا چھوڑا ہوا اصوہ حسنہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پوری نمائندگی کر رہا ہے اسی طرح صحابہ کرام ہوں یا ازواج متحرات یہ سب انسان تھے فرشتے یا فوق البشر نہ تھے ان سے غلطیوں کا صدور ہو سکتا تھا ان کو جو مرتبہ بھی حاصل ہوا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا تھا ان کا جو کچھ بھی احترام ہے اسی بنا پر ہے نہ کہ اس مفروضے پر کہ وہ کچھ ایسی ہستیہ تھی جو غلطیوں سے بالکل مبرہ تھی اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں صحابہ یا ازواج متحرات سے بشریت کی بنا پر جب بھی کسی غلطی کا صدور ہوا اس پر ٹوکا گیا ان کی بعض غلطیوں کی اصلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جس کا ذکر احادیث میں بکسرت مقامات پر آیا ہے اور بعض غلطیوں کا ذکر قرآن مجید میں کر کے اللہ تعالیٰ نے خود ان کی اصلاح کی تاکہ مسلمان کبھی بزرگوں کے احترام کا کوئی ایسا مبالغہ آمیز تصور نہ قائم کر لیں جو انہیں انسانیت کے مقام سے اٹھا کر دیویوں اور دیوتاؤں کے مقام پر پہنچا دے آپ قرآن پاک کا متعلیہ آنکھیں کھول کر کریں تو اس کی پیدر پہ مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی سورہ آل عمران میں جنگ اہد کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ نے تائید و نسرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا جبکہ اس کے اعزن سے تم ان کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تم حکم کی نافرمانی کر بیٹھے تم میں سے کوئی دنیا کا طالب تھا اور کوئی آخرت کا طلبگار تب اللہ نے تمہیں ان کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور حق یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے آیت ایک سو باون سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمد کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ ہم سے فرمایا گیا ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت مومن مرد اور عورتیں سب اپنے آپ سے نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو سری بہتان ہے اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا ذرا غور کرو جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس قصے کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے موں سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو آیات بارہ تا سترہ سورہ احضاب میں ازواج متحرات کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینہ چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخریت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے آیات اٹھائیس انتیس سورہ جمعہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا جب انہوں نے کاروبار تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور اے نبی تم کو خطبے میں کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے آیت گیارہ سورہ ممتہنہ میں ایک بدری صحابی حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بن ابی بلتعا کہ اس فیل پر سخت گرفت کی گئی کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی خفیہ اطلاع کفار قریش کو بھیج لی تھی یہ ساری مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں اسی قرآن میں جس میں اللہ تعالی نے صحابہ اور ازواج متحرات کے فضل و شرف کو خود بیان فرمایا ہے اور انہیں رضی اللہ عنہم و رضو ان کا پروانہ خوشنودی عطا فرمایا ہے بزرگوں کے احترام کی یہی مبنی بر اعتدال تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کو انسان پرستی کے اس حاویہ میں گرنے سے بچایا جس میں یہود و نصارہ گر گئے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ حدیث تفسیر اور تاریخ کے موضوعات پر جن اکابر اہل سنت نے کتاب مرتب کی ہیں ان میں جہاں صحابہ اکرام اور ازواج متحرات اور دوسرے بزرگوں کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں ان کی کمزوریوں اور لغزشوں اور غلطیوں کے واقعات بیان کرنے میں بھی تعمل نہیں کیا گیا ہے حالانکہ آج کے مدائیان احترام کی بنسبت وہ ان بزرگوں کے زیادہ قدر شناس تھے اور ان سے زیادہ حدود احترام کو جانتے تھے پانچویں بات جو اس سورہ میں کھول کر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین بلکل بیلاگ ہے اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور آمال کے لحاظ سے مستحق ہو کسی بڑی سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے قطن نافع نہیں ہے اور کسی بڑی سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اس معاملے میں خاص طور پر ازواج متاخرات کے سامنے تین قسم کی عورتوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے ایک مثال حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی ہے جو اگر ایمان لاتیں اور اپنے جلیل القدر شوہروں کا ساتھ دیتیں تو ان کا مقام امت مسلمہ میں وہی ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متاخرات کا ہے لیکن چونکہ انہوں نے اس کے برقس رویہ اختیار کیا اس لیے انبیاء کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنم کی مستحق ہوئیں دوسری مثال فیرون کی بیوی کی ہے جو اگرچہ ایک بدترین دشمن خدا کی بیوی تھی لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئیں اور انہوں نے قوم فیرون کے عمل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیا اس لیے فیرون جیسے اکفر القافرین کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا مستحق بنا دیا تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے جنہیں یہ مرتبہ عظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا حضرت مریم کے سوا دنیا میں کسی شریف اور نیک لڑکی کو کبھی ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کمار بنے کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو موجزے کے طور پر حاملہ کر دیا گیا ہو اور اسے بتا دیا گیا ہو کہ اس کا رب اس سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے جب حضرت مریم نے اس پر کوئی وویلہ نہ کیا بلکہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے برداشت کرنا ناغذیر تھا تب اللہ نے ان کو سیتت النساء فی الجنہ مسند احمد کے مرتبہ آلی پر سرفراز فرمایا ان امور کے علاوہ ایک اور اہم حقیقت جو اس سورہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی علم نہیں آتا تھا جو قرآن میں درج ہوا ہے بلکہ آپ کو وہی کے ذریعے سے دوسری باتوں کا علم بھی دیا جاتا تھا جو قرآن میں درج نہیں کیا گیا ہے اس کی سری دلیل اس سورہ کی آیت تین ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات میں سے ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہی اور انہوں نے وہ کسی اور کو بتا دی اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلہ کر دیا پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر اپنی ان بیوی کو تمبیح فرمائی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میری یہ غلطی کس نے بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے علیم و خبیر خلستی نے اس کی خبر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہاں وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ اے نبی تم نے اپنی بیوی سے راز میں جو بات کہی تھی وہ اس نے کسی اور پر یا فلا شخص پر ظاہر کر دی ہے اگر ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ نہیں ہے تو یہ اس بات کا سریح ثبوت ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نزول ہوتا تھا اس سے منکرین حدیث کا یہ دعویٰ بلکل باطل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا اور کوئی وحی نہیں آتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تمہارے لیے حلال کی ہے یہ دراصل استفہام نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے یعنی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے بلکہ آپ کو اس بات پر متنبع کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اس سے خود بخود یہ مضمون مترشہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے اگرچہ حضور نے اس چیز کو ناقیدہ حرام سمجھا تھا اور نہ اسے شرن حرام قرار دیا تھا بلکہ صرف اپنی ذات پر اس کے استعمال کو حرام کر لیا تھا لیکن چونکہ آپ کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی تھی اور آپ کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اس شئے کو حرام یا کم از کم مکرو سمجھنے لگے یا امت کے افراد یہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا بیویوں کی خوشی چاہتے ہو اس سے معلوم ہوا کہ حضور نے تحریم کا یہ فعل خود اپنی کسی خواہش کی بنا پر نہیں کیا تھا بلکہ آپ کی بیویوں نے یہ چاہا تھا کہ آپ ایسا کریں اور آپ نے محض ان کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز اپنے لیے حرام کر لی تھی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے تحریم کے اس فعل پر ٹوکنے کے ساتھ اس کی اس وجہ کا ذکر خاص طور پر کیوں فرمایا ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام صرف تحریم حلال سے آپ کو باز رکھنا ہوتا تو یہ مقصد پہلے فقرے سے پورا ہو جاتا تھا اور اس کی ضرورت نہ تھی کہ جس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا تھا اس کی بھی تصریح کی جاتی اس کو بطور خاص بیان کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف حضور ہی کو تحریم حلال پر ٹوکنا نہیں تھا بلکہ ساتھ ساتھ ازواج متحرات کو بھی اس بات پر متنبع کرنا تھا کہ انہوں نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا اور حضور سے ایک ایسا کام کرا دیا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا اگرچہ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ چیز کیا تھی جسے حضور نے اپنے اوپر حرام کیا تھا لیکن محدثین و مفسرین نے اس سلسلے میں دو مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنے ایک واقعہ حضرت ماریہ قبطیہ کا ہے اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے شہد استعمال نہ کرنے کا اہد کر لیا تھا حضرت ماریہ کا قصہ یہ ہے کہ سلحہ حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط اطراف و نواہ کے بادشاہوں کو بھیجے تھے ان میں سے ایک اسکندریہ کے رومی بطریق یعنی پیٹریارک کے نام بھی تھا جسے عرب مقوقس کہتے تھے حضرت حاطب بن ابی بلتا یہ نام گرامی لے کر جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا مگر ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا اور جواب میں لکھا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا بھی باقی ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا تاہم میں آپ کے ایلچی کے ساتھ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں دو لڑکیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں بحوالہ ابن سعد ان لڑکیوں میں سے ایک سیرین تھی اور دوسری ماریا عیسائی حضرت مریم کو ماریا یعنی میرک کہتے ہیں مصر سے واپسی پر راستے میں حضرت حاطب نے دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ ایمان لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کی ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریا کو اپنے حرم میں داخل فرمایا ذل حجہ سن آٹھ حجری میں انہی کے بطن سے حضور کے صاحبزاد ابراہیم پیدا ہوئے بحوالہ الاستعاب اور الاسعابہ یہ خاتون نہائیت خوبصورت تھی حافظ ابن حجر نے الاسعابہ میں ان کے متعلق حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناغوار نہ ہوا جتنا ماریا کا آنا ہوا تھا کیونکہ وہ حسین و جمیل تھیں اور حضور کو بہت پسند آئی تھی ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصہ احادیث میں نقل ہوا ہے وہ مختصرا یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور وہ گھر پر موجود نہ تھی اس وقت حضرت ماریا آپ کے پاس وہاں آ گئیں اور تخلیے میں آپ کے ساتھ رہیں حضرت حفظہ کو یہ بات ناغوار گزری اور انہوں نے حضور سے اس کی سخت شکایت کی اس پر آپ نے ان کو رازی کرنے کے لیے ان سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ ماریا سے کوئی ازدواجی تعلق نہ رکھیں گے بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور بعض میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اس پر قسم بھی کھائی تھی یہ روایات زیادہ تر تابعین سے مرسلن نقل ہوئی ہیں لیکن ان میں سے بعض حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو حریرہ سے بھی مروی ہیں ان کی کسرت ترق کو دیکھتے ہوئے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس قصے کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے مگر شہا ستہ میں سے کسی میں بھی یہ قصہ نقل نہیں کیا گیا ہے نسائی میں حضرت انس سے صرف اتنی بات منقول ہے کہ حضور کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ تمتو فرماتے تھے پھر حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے پڑ گئیں یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے دوسرا واقعہ بخاری مسلم ابو دعود نسائی اور دوسری متعدد کتب حدیث میں خود حضرت عائشہ سے جس طرح نقل ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم ہر روز عصر کے بعد تمام ازواج متحرات کے ہاں چکر لگاتے تھے ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت جنب بنت جہش کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور حضور کو شیرینی بہت پسند تھی اس لیے آپ ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھ کو اس پر رشک لاہق ہوا اور میں نے حضرت حفظہ حضرت سودہ اور حضرت صفیہ سے مل کر یہ تیہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کے موں سے مغافیر کی بو آتی ہے مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بساند کا اثر آ جاتا ہے یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور نہایت نفاست پسند ہیں اور آپ کو اس سے سخت نفرت ہے کہ آپ کے اندر کسی قسم کی بدبو پائی جائے اس لئے آپ کو حضرت زینب کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کے خاطر یہ تدبیر کی گئی اور یہ کارگر ہوئی جب متعدد بیویوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے موں سے مغافیر کی بو آتی ہے تو آپ نے اہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے ایک روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُو اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا میں نے قسم کھالی ہے دوسری روایت میں صرف فَلَنْ أَعُودَ لَهُ کے الفاظ ہیں وَقَدْ حَلَفْتُو کا ذکر نہیں ہے اور ابن عباس سے جو روایت ابن المنصر ابن عبی حاتم تبرانی اور ابن مردویہ نے نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَاللَّهِ لَا اُشْرِبُهُ یعنی خدا کی قسم میں اسے نہ پیوں گا اکابر اہلِ علم نے ان دونوں قصوں میں سے اسی دوسرے قصے کو صحیح قرار دیا ہے اور پہلے قصے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے امام نسائی کہتے ہیں کہ شہد کے معاملے میں حضرت آئیشہ کی حدیث نہائیت صحیح ہے اور حضرت ماریہ کو حرام کر لینے کا قصہ کسی امدہ طریقے سے نقل نہیں ہوا ہے قاضی پیاز کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ماریہ کے معاملے میں نہیں بلکہ شہد کے معاملے میں نازل ہوئی ہے قاضی ابو بکر ابن العربی بھی شہد ہی کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں اور یہی رائے امام نووی اور حافظ بدر الدین عینی کی ہے ابن حمام فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ شہد کی تحریم کا قصہ صحیحین میں خود حضرت آئیشہ سے مروی ہے جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا اس لیے یہی زیادہ قابل اعتبار ہے حافظ ابن کسیر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے رحم فرمانے والا ہے یعنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز کو حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے یہ اگرچہ آپ کے اہم ترین ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر معافظہ کیا جائے اس لیے اللہ تعالی نے صرف ٹوک کر اس کی اصلاح کر دینے پر اقتفاہ فرمایا اور آپ کی اس لغزش کو معاف کر دیا اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے طریقہ مقرر کر دیا ہے مطلب یہ ہے کہ کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ اللہ تعالی نے سورہ مائدہ آیت نوازی میں مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق عمل کر کے آپ اس عہد کو تو دیں جو آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے کیا ہے یہاں ایک اہم فقی سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ حکم اس صورت کے لیے ہے جب آدمی نے قسم کھا کر حلال کو حرام کر لیا ہو یہ بجائے خود تحریم ہی قسم کی ہم معنی ہے خواہ قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں اس سلسلے میں فقہہ کے درمیان اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ محض تحریم قسم نہیں ہے اگر آدمی نے کسی چیز کو خواہ وہ بیوی ہو یا کوئی دوسری حلال چیز قسم کھائے بغیر اپنے اوپر حرام کر لیا ہو تو یہ ایک لغو بات ہے جس سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتا بلکہ آدمی کفارے کے بغیر ہی وہ چیز استعمال کر سکتا ہے جسے اس نے حرام کیا ہے یہ رائے مسروغ شعبی ربیع اور ابو سلمہ کی ہے اور اسی کو ابن جریر اور تمام ظاہریوں نے اختیار کیا ہے ان کے نزدیک تحریم صرف اس صورت میں قسم ہے جبکہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہوئے قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں اس سلسلے میں ان کا استدلال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حلال چیز کو اپنے لئے حرام کرنے کے ساتھ قسم بھی کھائی تھی جیسا کہ متعدد روایات میں بیان ہوا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ ہم نے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا جو طریقہ مقرر کر دیا ہے اس پر آپ عمل کریں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ قسم کے الفاظ استعمال کیے بغیر کسی چیز کو حرام کر لینا بجائے خود قسم تو نہیں ہے مگر بیوی کا معاملہ اس سے مستثنہ ہے دوسری اشیاء مثلا کسی کپڑے یا کھانے کو آدمی نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہو تو یہ لغو ہے کوئی کفارہ دیے بغیر آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے لیکن اگر بیوی یا لونڈی کے لئے اس نے کہا ہو کہ اس سے مباشرت میرے اوپر حرام ہے تو وہ حرام تو نہ ہوگی مگر اس کے پاس جانے سے پہلے کفارہ یمین لازم آئے گا یہ رائے شافعیہ کی ہے بحوالہ مغنی المحتاج اور اسی سے ملتی جلتی رائے مالکیہ کی بھی ہے بحوالہ احکام القرآن لابن العربی تیسرا گروہ کہتا ہے کہ تحریم بجائے خود قسم ہے خواہ قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے گئے ہوں یہ رائے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کی ہے اگرچہ ابن عباس سے ایک دوسری رائے بخاری میں یہ نقل ہوئی ہے کہ ازا حرمہ امراتہو فلیسہ بشیئن یعنی اگر آدمی نے اپنی بیوی کو حرام کیا ہو تو یہ کچھ نہیں ہے مگر اس کی توجیہ کی گئی ہے کہ ان کے نزدیک یہ طلاق نہیں بلکہ قسم ہے اور اس پر کفارہ ہے کیونکہ بخاری مسلم اور ابن ماجہ میں ابن عباس کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ حرام قرار دینے کی صورت میں کفارہ ہے اور نسائی میں روایت ہے کہ ابن عباس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ تیرے اوپر حرام تو نہیں ہے مگر تجھ پر کفارہ لازم ہے اور ابن جریر کی روایت میں ابن عباس کے الفاظ یہ ہیں اگر لوگوں نے اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کیا ہو جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو ان پر لازم ہے کہ اپنی قسموں کا کفارہ ادا کریں یہی رائے حسن بثری عطا تعوس سلیمان بن یسار ابن جبیر اور قطادہ کی ہے اور اسی رائے کو ہنفیہ نے اختیار کیا ہے امام ابو بکر جساس کہتے ہیں کہ آیت لِمَ تُحرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ کہ ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی تھی اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ تحریم ہی قسم ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی تحریم کے معاملے میں قسم کا کفارہ واجب فرمایا آگے چل کر پھر کہتے ہیں ہمارے اصحاب یعنی حنفیہ نے تحریم کو اس صورت میں قسم قرار دیا ہے جبکہ اس کے ساتھ کلاق کی نیت نہ ہو اگر کسی شخص نے بیوی کو حرام کہا تو گویا اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا اس لیے وہ ایلہ کا مرتقب ہوا اور اگر کسی نے کسی کھانے پینے کی چیز وغیرہ کو اپنے لئے حرام قرار دیا تو گویا اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم میں وہ چیز استعمال نہ کروں گا کیونکہ اللہ تعالی نے پہلے یہ فرمایا کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تم لوگوں کے لئے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے اس طرح اللہ تعالی نے تحریم کو قسم قرار دیا اور تحریم کا لفظ اپنے مفہوم اور حکم شرعی میں پسم کا ہم مانی ہو گیا اس مقام پر فائدہ عام کے لئے یہ بتا دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنے اور بیوی کے سوا دوسری چیزوں کو حرام کر لینے کے معاملے میں فقہ کے نزدیک شرعی حکم کیا ہے انفیہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق کی نیت کے بغیر کسی شخص نے بیوی کو اپنے لئے حرام کیا ہو یہ قسم کھائی ہو کہ اس سے مقاربت نہ کرے گا تو یہ ایلہ ہے اور اس صورت میں مقاربت سے پہلے اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا لیکن اگر اس نے طلاق کی نیت سے یہ کہا ہو کہ تُو میرے اوپر حرام ہے تو معلوم کیا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی اگر تین طلاق کی نیت تھی تو تین واقع ہوں گی اور اگر اس سے کم کی نیت تھی کھا ایک کی نیت ہو یا دو کی تو دونوں صورتوں میں ایک ہی طلاق وارد ہوگی اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ میرے لئے حلال تھا وہ حرام ہو گیا تو اس کا اطلاق بیوی پر اس وقت تک نہ ہوگا جب تک اس نے بیوی کو حرام کرنے کی نیت سے یہ الفاظ نہ کہے ہوں بیوی کے سوا دوسری کسی چیز کو حرام کرنے کی صورت میں آدمی اس وقت تک وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا جب تک قسم کا کفارہ دا نہ کر دے بحوالہ بدائع السنائے ہدایہ فتف القدیر احکام القرآن شافیہ کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر طلاق یا ظہار کی نیت سے حرام کیا جائے تو جس چیز کی نیت ہوگی وہ واقع ہو جائے گی رجی طلاق کی نیت ہو تو رجی بائن کی نیت ہو تو بائن اور ظہار کی نیت ہو تو ظہار اور اگر کسی نے طلاق و ظہار دونوں کی نیت سے تحریم کے الفاظ استعمال کیے ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لے کیونکہ طلاق و ظہار دونوں بیک وقت ثابت نہیں ہو سکتے طلاق سے نکاح ظائل ہوتا ہے اور ظہار کی صورت میں وہ باقی رہتا ہے اور اگر کسی نیت کے بغیر متلقاً بیوی کو حرام قرار دیا گیا ہو تو وہ حرام نہ ہوگی مگر قسم کا کفارہ لازم آئے گا اور اگر بیوی کے سوا کسی اور چیز کو حرام قرار دیا ہو تو یہ لغو ہے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے بحوالہ مغنی المحتاج مالکیہ کہتے ہیں کہ بیوی کے سوا دوسری کسی چیز کو آدمی اپنے اوپر حرام کرے تو نہ وہ حرام ہوتی ہے اور نہ اسے استعمال کرنے سے پہلے کوئی کفارہ لازم آتا ہے لیکن اگر بیوی کو کہہ دے کہ تو حرام ہے یا میرے لئے حرام ہے یا میں تیرے لئے حرام ہوں تو خواہ مدخولہ سے یہ بات کہے یا غیر مدخولہ سے ہر صورت میں یہ تین طلاق ہیں اللہ یہ کہ اس نے تین سے کم کی نیت کی ہو اسبق کا قول ہے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ جو کچھ مجھ پر حلال تھا وہ حرام ہے تو جب تک وہ بیوی کو مستثنہ نہ کرے اس سے بیوی کی تحریم بھی لازم آ جائے گی المدونہ میں مدخولہ اور غیر مدخولہ کے درمیان فرق کیا گیا ہے مدخولہ کو حرام کہہ دینے سے تین ہی طلاقیں پڑھیں گی خانیت کچھ بھی ہو لیکن غیر مدخولہ کے معاملے میں اگر نیت کم کی ہو تو جتنی طلاقوں کی نیت کی گئی ہے اتنی ہی پڑھیں گی اور کسی خاص تعداد کی نیت نہ ہو تو پھر یہ تین طلاقیں ہوں گی بحوالہ حاشت الدسوقی قاضی ابن العربی نے احکام القرآن میں اس مسئلے کے متعلق امام مالک کے تین قول نقل کیے ہیں ایک یہ کہ بیوی کی تحریم ایک طلاق بائن ہے دوسرا یہ کہ یہ تین طلاق ہیں تیسرا یہ کہ مدخولہ کے معاملے میں تو یہ بہرحال تین طلاقیں ہیں البتہ غیر مدخولہ کے معاملے میں ایک کی نیت ہو تو ایک ہی طلاق پڑے گی پھر کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ بیوی کی تحریم ایک ہی طلاق ہے کیونکہ اگر آدمی حرام کہنے کے بجائے طلاق کا لفظ استعمال کرے اور کسی تعداد کا تعیون نہ کرے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی امام احمد بن حنبل سے اس مسئلے میں تین مختلف اقوال منقول ہوئے ہیں ایک یہ کہ بیوی کی تحریم یا حلال کو مطلقاً اپنے لئے حرام قرار دینا زہار ہے خواہ زہار کی نیت ہو یا نہ ہو دوسرا یہ کہ یہ طلاق کا صحیح کنایا ہے اور اس سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں خواہ نیت ایک ہی کی ہو اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ قسم ہے اللہ یہ کہ آدمی نے طلاق یا ظہار میں سے کسی کی نیت کی ہو اور اس صورت میں جو نیت بھی کی گئی ہو وہی واقع ہوگی ان میں سے پہلا قول ہی مذہب حنبلی میں مشہور ترین ہے بحوالہ الانصاف علیم و حکیم ہے یعنی اللہ تمہارا آقا اور تمہارے معاملات کا متولی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے اور جو حکام بھی اس نے دیئے ہیں سراسر حکمت کی بنا پر دیئے ہیں پہلی بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم خود مختار نہیں ہو بلکہ اللہ کے بندے ہو اور وہ تمہارا آقا ہے اس لیے اس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں میں رد و بدل کرنے کا اختیار تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے تمہارے لیے حق یہی ہے کہ اپنے معاملات اس کے حوالے کر کے بس اس کی اطاعت کرتے رہو دوسری بات ارشاد فرمانے سے یہ حقیقت ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ اللہ نے جو طریقے اور قوانین مقرر کیے ہیں وہ سب علم و حکمت پر مبنی ہیں جس چیز کو حلال کیا ہے علم و حکمت کی بنا پر حلال کیا ہے اور جسے حرام قرار دیا ہے اسے بھی علم و حکمت کی بنا پر حرام قرار دیا ہے یہ کوئی الالٹب کام نہیں ہے کہ جسے چاہا حلال کر دیا اور جسے چاہا حرام ٹھہرا دیا لہٰذا جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علم و حکم ہم نہیں ہیں بلکہ اللہ ہے اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس کے دیئے ہوئے حکام کی پیروی کریں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے مختلف روایات میں مختلف باتوں کے مطالق یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلان بات تھی جو حضور نے اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی اور ان بیوی نے ایک دوسری بیوی سے اس کا ذکر کر دیا لیکن ہمارے نزدیک اول تو اس کا خوج لگانا صحیح نہیں ہے کیونکہ راز کے افشا کرنے پر ہی تو اللہ تعالی یہاں ایک بیوی کو ٹوک رہا ہے پھر ہمارے لئے کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ٹٹول کریں اور اسے کھولنے کی فکر میں لگ جائیں دوسرے جس مقصد کے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کے لحاظ سے یہ سوال سرے سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ راز کی بات تھی کیا مقصود کلام سے اس کا کوئی تعلق ہوتا تو اللہ تعالی اسے خود بیان فرما دیتا اصل غرض جس کے لئے اس معاملے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے ازواج متحرات میں سے ایک کوئی غلطی پر ٹوکنا ہے کہ ان کے عظیم المرتبہ شوہر نے جو بات راز میں ان سے فرمائی تھی اسے انہوں نے راز نہ رکھا اور اس کا افشا کر دیا یہ محض ایک نجی معاملہ ہوتا جیسا دنیا کے عام میاں اور بیوی کے درمیان ہوا کرتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ اللہ تعالی براہ راست وحی کے ذریعے سے حضور کو اس کی خبر کر دیتا اور پھر محض خبر دینے ہی پر اکتفاہ نہ کرتا بلکہ اسے اپنی اس کتاب میں بھی درست کر دیتا جسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ساری دنیا کو پہنا ہے لیکن اسے یہ اہمیت جس وجہ سے دی گئی وہ یہ تھی کہ وہ بیوی کسی معاملی شوہر کی نہ تھی بلکہ اس عظیم ہستی کی بیوی تھی جسے اللہ تعالی نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب پر معمور فرمایا تھا جسے ہر وقت کفار مشرقین اور منافقین کے ساتھ ایک مسلسل جہاد سے سابقہ درپیش تھا جس کی قیادت میں کفر کی جگہ اسلام کا نظام برپا کرنے کے لئے ایک زبردست جدوجہد ہو رہی تھی ایسی ہستی کے گھر میں بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی تھیں جو اگر راز نہ رہتیں اور قبل از وقت ظاہر ہو جاتیں تو اس کار عظیم کو نقصان پہنچ سکتا تھا جو وہ ہستی انجام دے رہی تھی اس لئے جب اس گھر کی خاتون سے پہلی مرتبہ یہ کمزوری صادر ہوئی کہ اس نے ایک ایسی بات کو جو راز میں اس سے کہی گئی تھی کسی اور پر ظاہر کر دیا اگرچہ وہ کوئی غیر نہ تھا بلکہ اپنے ہی گھر کا ایک فرد تھا تو اس پر فوراں ٹوک دیا گیا اور درپردہ نہیں بلکہ قرآن مجید میں برملا ٹوکا گیا صرف ازواج متحرات کو بلکہ مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دار لوگوں کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جائے آیت میں اس سوال کو قطعی نظرانداز کر دیا گیا ہے کہ جس راز کی بات کو افشا کیا گیا تھا وہ کوئی خاص اہمیت رکھتی تھی یا نہیں اور اس کے افشا سے کسی نقصان کا خطرہ تھا یا نہیں گرفت بجائے خود اس عمر پر کی گئی ہے کہ راز کی بات کو دوسرے سے بیان کر دیا گیا اس لیے کہ کسی ذمہ دار ہستی کے گھر والوں میں اگر یہ کمزوری موجود ہو کہ وہ رازوں کی حفاظت میں تساہل برتے تو آج غیر اہم راز افشا ہوا ہے کل کوئی اہم راز افشا ہو سکتا ہے جس شخص کا منصب معاشرے میں جتنا زیادہ ذمہ دارانہ ہوگا اتنے ہی زیادہ اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والوں کے علم میں آئیں گے ان کے ذریعے سے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں تو کسی وقت بھی یہ کمزوری کسی بڑے خطرے کی مجب بن سکتی ہے ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہرا عليه فان اللہ هو مولا اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم چتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں اصل الفاظ ہیں قد صغت قلوبكما صغو عربی زبان میں مر جانے اور ٹھیڑا ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے شاہ ولیاللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے ہر آئینہ ایک اچھ شدہ است دل شما اور شاہ رفی الدین صاحب کا ترجمہ یہ ہے کج ہو گئے ہیں دل تمہارے حضرات عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس سفیان سوری اور زحاق نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے زاغت قلوبكما یعنی تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں امام رازی اس کی تشریح میں کہتے ہیں عدلت و مالت عن الحق وہو حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حق سے ہٹ گئے ہیں اور حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور علامہ آلوسی کی تشریح یہ ہے مالت عن الواجب من موافقتہی صلی اللہ علیہ وسلم بحب ما یحبہو وکراہت ما یکرہوہو الہ مخالفتہی یعنی تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند کریں اسے پسند کرنے میں اور جو کچھ آپ نا پسند کریں اسے نا پسند کرنے میں آپ کی موافقت کرو مگر تمہارے دل اس معاملے میں آپ کی موافقت سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں باہم جتھا بندی کی اصل الفاظ ہیں وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ تظاہر کے معنی ہیں کسی کے مقابلے میں باہم تعاون کرنا یا کسی کے خلاف ایکہ کرنا شاہ ولیاللہ صاحب نے اس فقرے کا ترجمہ کیا ہے اگر باہم متفق شوید برنجانی دنے پیغمبر شاہ عبدالقادر صاحب کا ترجمہ ہے اگر تم دونوں چڑھائی کرو گیاں اس پر مولانا اشرف علی صاحب کا ترجمہ ہے اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے اگر تم دونوں اسی طرح کی کارروائیاں اور مظاہرے کرتی رہیں آیت کا خطاب صاف طور پر دو خواتین کی طرف ہے اور سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے ہیں کیونکہ اس سورے کی پہلی آیت سے پانچویں آیت تک مسلسل حضور کی ازواج کے معاملات ہی زیر بحث آئے ہیں اس حد تک تو بات خود قرآن مجید کے انداز بیان سے ظاہر ہو رہی ہے اب رہا یہ سوال کہ یہ دونوں بیویاں کون تھیں اور وہ معاملہ کیا تھا جس پر یہ اعتاب ہوا ہے اس کی تفصیل ہمیں حدیث میں ملتی ہے مسند احمد بخاری مسلم ترمسی اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک مفصل روایت نقل ہوئی ہے جس میں کچھ لفظی اختلافات کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا گیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مدت سے اس فکر میں تھا کہ حضرت عمر سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے حضور کے مقابلے میں جتھا بندی کر لی تھی اور جن کے مطالق اللہ تعالی نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے لیکن ان کی حیبت کی وجہ سے میری حمت نہ پڑتی تھی آخر ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور میں ان کے ساتھ گیا واقسی پر راستے میں ایک جگہ ان کو وضو کراتے ہوئے مجھے موقع مل گیا اور میں نے یہ سوال پوچھ لیا انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ اور حفظہ تھی پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں کو دبا کر رکھنے کے عادی تھے جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں ہاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عورتیں بھی ان سے سیکھنے لگیں ایک روز میں اپنی بیوی پر ناراض ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے رہی ہے اصل الفاظ ہیں فَإِسَاهِيَا تُرَاجِعُنِي مجھے یہ بہت ناغوار ہوا کہ وہ مجھے پلٹ کر جواب دے اس نے کہا آپ اس بات پر کیوں بگڑتے ہیں کہ میں آپ کو پلٹ کر جواب دوں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور کو دوبدو جواب دیتی ہیں اصل لفظ ہے لَيُرَاجِعْنَهُ اور ان میں سے کوئی حضور سے دن دن بھر اٹھی رہتی ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور اس سے دن بھر ناراض رہتے ہیں یہ سن کر میں گھر سے نکلا اور حفظہ کے ہاں گیا جو حضرت عمر کی بیٹی اور حضور کی بیوی تھی میں نے اس سے پوچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبدو جواب دیتی ہے اس نے کہا ہاں میں نے پوچھا اور کیا تم میں سے کوئی دن دن بھر حضور سے روٹھی رہتی ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور دن بھر اس سے ناراض رہتے ہیں اس نے کہا ہاں میں نے کہا نامراد ہو گئی اور گھاٹے میں پڑ گئی وہ عورت جو تم میں سے ایسا کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بے خوف ہو گئی ہے کہ اپنے رسول کے غزب کی وجہ سے اللہ اس پر غزبناک ہو جائے اور وہ ہلاکت میں پڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی زبان درازی نہ کر یہاں بھی وہی الفاظ ہیں لا تراجعی اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کر میرے مال سے تیرا جو جی چاہے مانگ لیا کر تو اس بات سے کسی دھوکے میں نہ پڑ کہ تیری پڑوسن مرادیں حضرت عائشہ تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے اس کے بعد میں وہاں سے نکل کر ام سلمہ کے پاس پہنچا جو میری رشتہ دار تھی اور میں نے اس معاملے میں ان سے بات کی انہوں نے کہا ابن خطاب تم بھی عجیب آدمی ہو ہر معاملے میں تم نے دخل دیا یہاں تک کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دینے چلے ہو ان کی اس بات نے میری حمد توڑ دی پھر ایسا ہوا کہ میرا ایک انساری پڑوسی رات کے وقت میرے گھر آیا اور اس نے مجھے پکارا ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور جو بات کسی کی باری کے دن ہوتی تھی وہ دوسرے کو بتا دیا کرتا تھا زمانہ وہ تھا جب ہمیں غسان کے حملے کا خطرہ لگا ہوا تھا اس کے پکارنے پر جب میں نکلا تو اس نے کہا ایک بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے میں نے کہا کیا غسانی چڑھائے ہیں اس نے کہا نہیں اس سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے میں نے کہا برباد ہوئی اور نامراد ہو گئی حفظہ بخاری کے الفاظ ہیں رغمہ انفو حفظتہ و عائشہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ یہ ہونے والی بات ہے اس کے آگے کا قصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے جس میں حضرت عمر نے بتایا ہے کہ دوسرے روز صبح حضور کی خدمت میں جا کر انہوں نے کس طرح حضور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اس قصے کو ہم نے مسند احمد اور بخاری کے روایات سے جمع کر کے مرتب کیا ہے اس میں حضرت عمر نے مراجعت کا لفظ جو استعمال کیا ہے اسے لغوی معنی میں نہیں لیا جا سکتا بلکہ سیاق و سباق خود بتا رہا ہے کہ یہ لفظ دو بدو جواب دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور حضرت عمر کا اپنی بیٹی سے یہ کہنا لا تراجعی رسول اللہ صاف طور پر اس معنی میں ہے کہ حضور سے زبان درازی نہ کیا کر اس ترجمے کو بعض لوگ غلط کہتے ہیں اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ مراجعت کا ترجمہ پلٹ کر جواب دینا یا دو بدو جواب دینا تو صحیح ہے مگر اس کا ترجمہ زبان درازی صحیح نہیں ہے لیکن یہ معترض حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر کم مرتبے کا آدمی اپنے سے بڑے مرتبے کے آدمی کو پلٹ کر جواب دے یا دو بدو جواب دے تو اسی کا نام زبان درازی ہے مثلا باپ اگر بیٹے کو کسی بات پر ڈھانٹے یا اس کے کسی فیل پر ناراضی کا اظہار کرے اور بیٹا اس پر عدب سے خاموش رہنے یا معذرت کرنے کے بجائے پلٹ کر جواب دینے پر اتر آئے تو اس کو زبان درازی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا پھر جب یہ معاملہ باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور امت کے کسی فرد کے درمیان ہو تو صرف اے غبی آدمی ہی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا نام زبان درازی نہیں ہے بعض دوسرے لوگ ہمارے اس ترجمے کو سوئے عدب قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ سوئے عدب اگر ہو سکتا تھا تو اس صورت میں جبکہ ہم اپنی طرف سے اس طرح کے الفاظ حضرت حفظہ کے متعلق استعمال کرنے کی جسارت کرتے ہم نے تو حضرت عمر کے الفاظ کا صحیح مفہوم ادا کیا ہے اور یہ الفاظ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس کے قصور پر سرزنش کرتے ہوئے استعمال کیے ہیں اسے سوئے عدب کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یا تو باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے بھی عدب سے بات کرے یا پھر اس کی ڈانٹ کا ترجمہ کرنے والا اپنی طرف سے اس کو باعدب کلام بنا دے اس مقام پر سوچنے کے قابل بات دراصل یہ ہے کہ اگر معاملہ صرف ایسا ہی حلقہ اور معمولی سا تھا کہ حضور کبھی اپنی بیویوں کو کچھ کہتے تھے اور وہ پلٹ کر کچھ جواب دے دیا کرتی تھی تو آخر اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے براہ راست خود ان ازواج متحرات کو شدت کے ساتھ تنبی فرمائی اور حضرت عمر نے اس معاملے کو کیوں اتنا سخت سمجھا کہ پہلے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور پھر ازواج متحرات میں سے ایک ایک کے گھر جا کر ان کو اللہ کے غزب سے ڈرائیا اور سب سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے خیال میں ایسے ہی زودرنج تھے کہ ذرا ذرا ایسی باتوں پر بیویوں سے ناراض ہو جاتے تھے اور کیا ماذا اللہ آپ کے نزدیک حضور کی تنک مزاجی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ ایسی باتوں پر ناراض ہو کر آپ ایک دفعہ سب بیویوں سے مقاطع کر کے اپنے حجرے میں عزلت گزی ہو گئے تھے ان سوالات پر اگر کوئی شخص غور کرے تو اسے لا محالہ ان آیات کی تفسیر میں دو ہی راستوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا یا تو اسے ازواج متحرات کے احترام کی اتنی فکر لاحق ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر حرف آ جانے کی پروانہ کرے یا پھر سیدھی طرح یہ مان لے کہ اس زمانے میں ان ازواج متحرات کا رویہ فی الواقع ایسا ہی قابل اعتراض ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہو جانے میں حق بجانب تھے اور حضور سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ اس بات میں حق بجانب تھا کہ ان ازواج کو اس رویہ پر شدت سے تمبی فرمائے ساتھی اور مددگار ہیں مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گی کیونکہ جس کا مولا اللہ ہے اور جبریل اور ملائکہ اور تمام سوال اہل ایمان جس کے ساتھ ہیں اس کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا عسی ربه ان طلق کن ان يبذله ازواجا خیرا من کن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات فیبات وابکارا بید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں سچی مسلمان با ایمان اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار اور روزے دار خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ تم سے بہتر ہوں اس سے معلوم ہوا کہ قصور صرف حضرت آئیشہ اور حفظہ ہی کا نہ تھا بلکہ دوسری ازواج متحرات بھی کچھ نہ کچھ قصوروار تھیں اسی لئے ان دونوں کے بعد اس آیت میں باقی سب ازواج کو بھی تنبیہ فرمائی گئی قرآن مجید میں اس قصور کی نوعیت پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی ہے البتہ حادیث میں اس کے متعلق کچھ تفصیلات آئی ہیں ان کو ہم یہاں نقل کیے دیتے ہیں بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس کے رشت کو رقابت میں مل جل کر حضور کو تنگ کر دیا تھا اصل الفاظ ہیں اجتما نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرت علیہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ بعید نہیں اگر حضور تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں آپ کو عطا فرما دے ابن ابی حاتم نے حضرت انس کے حوالے سے حضرت عمر کا بیان ان الفاظ میں نقل کیا ہے مجھے خبر پہنچی کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے اس پر میں ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں حضور کو عطا فرما دے گا یہاں تک کہ جب میں امہات المومنین میں سے آخری کے پاس گیا اور یہ بخاری کی ایک روایت کے بمجب حضرت ام سلمہ تھی تو انہوں نے مجھے جواب دیا اے عمر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی نصیحت کے لئے کافی نہیں ہیں کہ تم انہیں نصیحت کرنے چلے ہو اس پر میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیت کی اختیار فرما لی تو میں مسجد نبوی میں پہنچا دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹھے ہوئے کنکریاں اٹھا اٹھا کر گرا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت عائشہ اور حفظہ کے ہاں اپنے جانے اور ان کو نصیحت کرنے کا ذکر کیا پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا بیویوں کے معاملے میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے سارے ملائکہ اور جبریل و میکائل آپ کے ساتھ ہیں اور میں اور ابو بکر اور سب اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے قول کی تصدیق فرما دے گا چنانچہ اس کے بعد سورہ تحریم کی یہ آیات نازل ہو گئیں پھر میں نے حضور سے پوچھا کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے حضور نے فرمایا نہیں اس پر میں نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر با آواز بلند اعلان کیا کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے بخاری میں حضرت انس سے اور مسنت احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عائشہ اور حضرت ابو حریرہ سے یہ روایات منقول ہوئی ہیں کہ حضور نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے علیدہ رہنے کا عہد فرما لیا تھا اور اپنے بالا خانے میں بیٹھ گئے تھے انتیس دن گزر جانے پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا آپ کی قسم پوری ہو گئی ہے مہینہ مکمل ہو گیا حافظ بدر الدین عینی نے عمدت القاری میں حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ازواج متحرات کی دو پارٹیاں بن گئی تھیں ایک میں خود حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ حضرت سودہ اور حضرت صفیہ تھیں اور دوسری میں حضرت زینب حضرت ام سلمہ اور باقی ازواج شامل تھیں ان تمام روایات سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی میں کیا حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی بنا پر یہ ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے ازواج متحرات کے طرز عمل کی اصلاح فرمائے یہ ازواج اگرچہ معاشرے کی بہترین خواتین تھیں مگر بہرحال تھیں انسان ہی اور بشریت کے تقاضوں سے مبرہ نہ تھی کبھی ان کے لیے مسلسل عسرت کی زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا تھا اور وہ بے صبر ہو کر حضور سے نفقہ کا مطالبہ کرنے لگتیں اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات اٹھائیس اور انتیس نازل فرما کر ان کو تلقین کی کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی مطلوب ہے تو ہمارا رسول تم کو بخیر و خوبی رخصت کر دے گا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر صبر و شکر کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کرو جو رسول کی رفاقت میں پیش آئیں پھر کبھی نسائی فطرت کی بنا پر ان سے ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا تھا جو عام انسانی زندگی میں معمول کے خلاف نہ تھی مگر جس گھر میں ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کی شان اور اس کی ذمہ داریوں سے وہ مطابقت نہ رکھتی تھی ان باتوں سے جب یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خان کی زندگی کہیں تلخ نہ ہو جائے اور اس کا اثر اس کار عظیم پر مترتب نہ ہو جو اللہ تعالیٰ حضور سے لے رہا تھا تو قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے ان کی اصلاح فرمائی گئی تاکہ ازواج متحرات کے اندر اپنے اس مقام اور مرتبے کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو جو اللہ کے آخری رسول کی رفیق زندگی ہونے کی حیثیت سے ان کو نصیب ہوا تھا اور وہ اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح اور اپنے گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھ بیٹھیں اس آیت کا پہلا ہی فقرہ ایسا تھا کہ اس کو سن کر ازواج متحرات کے دل لرز اٹھے ہوں گے اس رشاد سے بڑھ کر ان کے لیے تنبیہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ اگر نبی تم کو طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ اس کو تمہاری جگہ تم سے بہتر بیویاتا کر دے اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مل جانے کا تصور ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا اس پر یہ بات مزید کہ تم سے امہات الممنین ہونے کا شرف چھین لیا جائے گا اور دوسری عورتیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لائے گا وہ تم سے بہتر ہوں گی اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ازواج متحرات سے پھر کبھی کسی ایسی بات کا صدور ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کی نوبت آتی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بس دو ہی مقامات ہم کو ایسے ملتے ہیں جہاں ان برگزیدہ خواتین کو تنبیہ فرمائی گئی ہے ایک سورہ احزاب اور دوسرے یہ سورہ تحریم با ایمان مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملاً احکام الہی پر عمل کرنے والے کے ہوتے ہیں اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدق دل سے ایمان لائے پس بہترین مسلمان بیویوں کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہوں اور عملاً اپنے اخلاق، عادات، خسائل اور برطاو میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والی ہوں اطاعت گزار اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں ایک اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان دوسرے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی توبہ گزار طائب کا لفظ جب آدمی کی صفت کے طور پر آئے تو اس کے معنی بس ایک ہی دفعہ توبہ کر لینے والے کے نہیں ہوتے بلکہ ایسے شخص کیوں ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتا رہے جس کا ضمیر زندہ اور بیدار ہو جسے ہر وقت اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کا احساس ہوتا رہے اور وہ ان پر نادم و شرمسار ہو ایسے شخص میں کبھی غرور و تکبر اور نخوت وہ خود پسندی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے بلکہ وہ تبن، نرمزاج اور حلیم ہوتا ہے عبادت گزار عبادت گزار آدمی بہرحال کبھی اس شخص کی طرح خدا سے غافل نہیں ہو سکتا جس طرح عبادت نہ کرنے والا انسان ہوتا ہے ایک عورت کو بہترین بیوی بنانے میں اس چیز کا بھی بڑا دخل ہے عبادت گزار ہونے کی وجہ سے وہ حدود اللہ کی پابندی کرتی ہے حق والوں کے حق پہچانتی اور ادا کرتی ہے اس کا ایمان ہر وقت تازہ اور زندہ رہتا ہے اس سے اس عمر کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ احکام الہی کی پیروی سے مو نہیں موڑے گی روزہ دار اصل میں لفظ سائحات استعمال ہوا ہے متعدد صحابہ اور بکسرت تابعین نے اس کے معنی سائمات بیان کیے ہیں روزے کے لیے سیاحت کا لفظ جس مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سیاحت زیادہ تر راہب اور درویش لوگ کرتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی زادہ راہ نہیں ہوتا تھا اکثر ان کو اس وقت تک بھوکا رہنا پڑتا تھا جب تک کہیں سے کچھ کھانے کو نہ مل جائے اس بنا پر روزہ بھی ایک طرح کی درویشی ہی ہے کہ جب تک افطار کا وقت نہ آئے روزہ دار بھی بھوکا رہتا ہے ابن جریر نے سورہ توبہ آیت بارہ کی تفسیر میں حضرت عائشہ کا قول نقل کیا ہے کہ سیاحت و حاضح الامہ السیام اس امت کی سیاحت یعنی درویشی روزہ ہے اس مقام پر نیک بیویوں کی تعریف میں ان کی روزہ داری کا ذکر اس معنی میں نہیں کیا گیا ہے کہ وہ محض رمضان کے فرض روزے رکھتی ہیں بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتی ہیں ازواج متحرات کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ان کو ایسی بیوی آتا فرمائے گا جن میں یہ اور یہ صفات ہوں گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواج متحرات یہ صفات نہیں رکھتی تھی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جس غلط روش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کے بجائے اپنی ساری توجہات اس کوشش میں صرف کرو کہ تمہارے اندر یہ پاکیزہ صفات بدرجہ اتم پیدا ہوں یا ایہا الَّذین آمنوا قووو انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة اللہ علیہ ملائکة غلاغ شداد لا یعصون اللہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے ہلو ایال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں انسان اور پتھر ہوں گے یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے اس کو بھی وہ اپنی حد استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہوں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا اندھن نہ بنے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک اپنی رائیت کے معاملے میں جواب دے ہے حکمران رائی ہے اور وہ اپنی رائیت کے معاملے میں جواب دے ہے مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دے ہے اور عورت اپنے شہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دے ہے جہنم کا اندھن پتھر ہوں گے اس سے مراد غالباً پتھر کا کوئلہ ہے ابن مسود ابن عباس مجاہد امام محمد الباقر اور صدی کہتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوں گے اسے بجا لاتے ہیں یعنی ان کو جو سزا بھی کسی مجرم پر نافذ کرنے کا حکم دیا جائے گا اسے جن کا تو نافذ کریں گے اور ذرا رحم نہ کھائیں گے یا ایہا الذین کفروا لا تعتبروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے ان دونوں آیتوں کا انداز بیان اپنے اندر مسلمانوں کے لیے سخت تنبیح لیے ہوئے ہیں پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو اس خوفناک عذاب سے بچاؤ اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ جہنم میں عذاب دیتے وقت کافروں سے یہ کہا جائے گا اس سے خود بخود یہ مضمون مترشہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں وہ طرز عمل اختیار کرنے سے بچنا چاہیے جس کی بدولت آخرت میں ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہو یا ایہا الذین آمنوا توبوا الیے اللہ توبتا نصوحا عسی ربکم عسی ربکم ان یکفر عنكم سیئاتكم ویدخلكم جنات ویدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا يخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ بیٹ نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہ کرے گا ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے خالص توبہ اصل میں توبتن نسوحہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں نصف کے معنی عربی زبان میں خلوص اور خیرفاہی کہیں خالص شہد کو اصل ناسح کہتے ہیں جس کو موم اور دوسری آلائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینے اور ادھڑے ہوئے کپڑے کی مرمت کر دینے کے لیے نصاحت ثوب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے پس توبہ کو نسوح کہنے کا مطلب لغت کے اعتبار سے یا تو یہ ہوگا کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو یا یہ کہ آدمی خود اپنے نفس کے ساتھ خیرخواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچا لے یا یہ کہ گناہ سے اس کے دین میں جو شگاف پڑ گیا ہے توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دے یا یہ کہ توبہ کر کے وہ اپنی زندگی کو اتنا سمار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا مجب ہو اور اس کی مثال کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح اپنی اصلاح کر لیں یہ تو ہیں توبہ نسوح کے وہ مفہومات جو اس کے لغوی معنوں سے مترشہ ہوتے ہیں رہا اس کا شرعی مفہوم تو اس کی تشریح ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے جو ابن ابی حاتم نے زرین بن حبیش کے واسطے سے نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبی بن قعب سے توبہ نسوح کا مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فیل کا ارتکاب نہ کرو یہی مطلب حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی منقول ہے اور ایک روایت میں حضرت عمر نے توبہ نسوح کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے بحوالہ ابن جریر حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بددو کو جلدی جلدی توبہ اور استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا یہ توبت القذابین ہے اس نے پوچھا پھر صحیح توبہ کیا ہے فرمایا اس کے ساتھ چھ چیزیں ہونی چاہیے نمبر ایک جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو دو اپنے جن فرائض سے غفرت برتی ہو ان کو ادا کر تین جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر چار جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ پانچ آئندہ کے لیے عظم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا اور چھے اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اسے معاصیت کا خگر بنائے رکھا ہے اور اس کو تاعت کی تلقی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک تو اسے معاصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے بحوالہ کشاف توبہ کے سلسلے میں چند امور اور بھی ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اول یہ کہ توبہ در حقیقت کسی معاصیت پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہز کا عہد کر لینا کہ وہ مثلاً صحت کے لیے نقصان دے ہے یا کسی بدنامی کا یا مالی نقصان کا مجب ہے توبہ کی تعریف میں نہیں آتا دوسرے یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اسی وقت اسے توبہ کرنی چاہیے اور جس شکل میں بھی ممکن ہو بلا تاخیر اس کی تلافی کر دینی چاہیے اسے ٹالنا مناسب نہیں ہے تیسرے یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنا لینا اور اسی گناہ کا بار بار اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری ہے اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شرمساری موجود نہیں ہے چوتھے یہ کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر کے یہ عظم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اسی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پشلا گناہ تازہ نہ ہوگا البتہ اسے بعد والے گناہ پر پھر توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ سختی کے ساتھ تازم کرنا چاہیے کہ ہندہ وہ توبہ شکنی کا مرتقب نہ ہو پانچویں یہ کہ ہر مرتبہ جب معاصیت یاد آئے توبہ کی تجدید کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگر اس کا نفس اپنی سابق گناہگارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت کے بجائے شرمساری کی مجب بن جائے اس لیے کہ جس شخص نے فی الواقع خدا کے خوف کی بنا پر معاصیت سے توبہ کی ہو وہ اس خیال سے لذت نہیں لے سکتا کہ وہ خدا کی نافرمانی کرتا رہا ہے اس سے لذت لینا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کے خوف نے اس کے دل میں جڑ نہیں پکڑی ہے نہریں بہرہی ہوں گی آیت کے الفاظ قابل غور ہیں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ توبہ کر لو تو تمہیں ضرور معاف کر دیا جائے گا اور لازمان تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے بلکہ یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے اس کے معنی یہ ہیں کہ گناہگار کی توبہ قبول کر لینا اور اسے سزا دینے کے بجائے جنت ادا فرما دینا اللہ پر واجب نہیں ہے بلکہ یہ سراسر اس کی انایت و مہربانی ہوگی کہ وہ معاف بھی کرے اور انام بھی دے بندے کو اس سے معافی کی امید تو ضرور رکھنی چاہیے مگر اس بھروسے پر گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ سے معافی مل جائے گی رسوہ نہ کرے گا یعنی ان کے عامال حسنہ کا عجر ضائع نہ کرے گا کفار و منافقین کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ دے گا کہ ان لوگوں نے خدا پرستی بھی کی تو اس کا کیا سلا پایا رسوائی باغیوں اور نافرمانوں کے حصے میں آئے گی نہ کہ وفاداروں اور فرمابرداروں کے حصے میں تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس آیت کو سورہ حدید کی آیات بارہ اور تیرہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اہل ایمان کے آگے آگے نور کے دوڑنے کی یہ کیفیت اس وقت پیش آئے گی جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے وہاں ہر طرف گھپ اندھیرہ ہوگا جس میں وہ سب لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے جن کے حق میں دوزخ کا فیصلہ ہوگا اور روشنی صرف اہل ایمان کے ساتھ ہوگی جس کے سہارے وہ اپنا راستہ تیہ کر رہے ہوں گے اس نازک موقع پر تاریخیوں میں بھٹکنے والے لوگوں کی آہ و فغان سن سن کر اہل ایمان پر خشیت کی کیفیت تاری ہو رہی ہوگی اپنے قصوروں اور اپنی کوتاہیوں کا احساس کر کے انہیں اندیشہ لاکھ ہوگا کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چھن جائے اور ہم ان بدبختوں کی طرح ٹھوکریں کھاتے نہ رہ جائیں اس لئے وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے قصور معاف فرما دے اور ہمارے نور کو جنت میں پہنچنے تک ہمارے لئے باقی رکھ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کا نور اس وقت تک باقی رکھا جائے اور اسے بجھنے نہ دیا جائے جب تک وہ پل سرات سے بخیریت نہ گزر جائیں حضرت حسن بسری اور مجاہد اور زحاق کی تفسیر بھی قریب قریب یہی ہے ابن کثیر نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل ایمان جب دیکھیں گے کہ منافقین نور سے محروم رہ گئے ہیں تو وہ اپنے حق میں اللہ سے تکمیل نور کے دعا کریں گے اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فخانتاہما فلم يغنیا عنهما من اللہ شيئا وقیل دخل النارمع الداخلین اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوت کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے وہ ہمارے دو سالے بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی ناکام آسکے دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جلی جاؤ شوہروں سے خیانت کی یہ خیانت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بکاری کی مرتقب ہوئی تھی بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے ایمان کی راہ میں حضرت نوح اور حضرت لوت کا ساتھ نہ دیا بلکہ ان کے مقابلے میں دشمنان دین کا ساتھ دیتی رہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی ہے ان دونوں عورتوں کی خیانت تراصل دین کے معاملے میں تھی انہوں نے حضرت نوح اور حضرت لوت کا دین قبول نہیں کیا حضرت نوح کی بیوی اپنی قوم کے جبباروں کو ایمان لانے والوں کی خبریں پہنچایا کرتی تھی اور حضرت لوت کی بیوی اپنے شوہر کے ہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال لوگوں کو دے دیا کرتی تھی اور اہل ایمان کے معاملے میں اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے اس کے عمل سے بچا لے یعنی فرعون جو برے عامال کر رہا ہے ان کے انجام بد میں مجھے شریک نہ کر وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينَ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھوک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی عمران کی بیٹی مریم ہو سکتا ہے کہ حضرت مریم کے والد ہی کا نام عمران ہو یا ان کو عمران کی بیٹی اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ آل عمران سے تھی حفاظت کی تھی یہ یہودیوں کے اس الزام کی تردید ہے کہ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معاذ اللہ کسی گناہ کا نتیجہ تھی سورہ نساء آیت 156 میں ان ظالموں کے اسی الزام کو بہتان عظیم قرار دیا گیا ہے روح پھونک دی یعنی بغیر اس کے کہ ان کا کسی مرد سے تعلق ہوتا ان کے رحم میں اپنی طرف سے ایک جان ڈال دی اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی جس مقصد کے لیے ان تین قسم کی عورتوں کو مثال میں پیش کیا گیا ہے اس کی تشریح ہم اس سورہ کے دیباچے میں کر چکے ہیں اس لیے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے مولا یا صلی واسلی دائما ابدا على حبیب بک خیر الخلق كل مولا یا صلی واسلی دائما ابدا على حبیب بک خیر الخلق كل مولا یا صلی واسلی دائما ابدا على حبیب